پیارے دوستو ہر مسلمان کو یقین ہے کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کے لئے جنت کو بنایا ہے بلکہ بہت سے دھرموں کی کتابوں میں بھی جنت کا ذکر آیا ہے کوئی اسے جنت کہتا ہے کوئی سورگ کہتا ہے تو کوئی ہیون کہتا ہے اور ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کی اتنی بڑی کائنات میں کہی نہ کہی جنت ضرور موجود ہے لیکن دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سائنٹیسٹ جنت کی دیوار تلاش کر چکے ہیں تو آخر کہا ہے جنت کی یہ دیوار لیکن دوستو یہ جاننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ اس وڈیو کو ایک لائک ضرور کریں تو چلیے وڈیو کی طرف بڑھتے ہیں دوستو آج تک ہمارے سائنس دان کئی ساری گیلیکسیز کے بارے میں جانکاری حاصل کر چکے ہیں لیکن ابھی تک شاید صرف ہماری کائنات کے پانچ فیصد حصے کو ہی جان پائے ہیں لیکن ان پانچ پرسینٹ حصے میں ہی اربو ستارے اور گیلیکسیز موجود ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کائنات کے باقی حصے میں کیا چھپا ہوا ہے ویڈیانیکو کا کہنا ہے کہ ہماری اس کائنات کا بھی انت یعنی انڈ کہی نہ کہی پر ہے اور ہماری اس کائنات کے چاروں طرف ایک دیوار بنی ہوئی ہے اور وہی دیوار ہماری کائنات کا آخری چھوڑ ہے اس کے آگے کیا ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی اندازہ نہیں دوستو ہماری اتنی بڑی کائنات کے سینٹر میں ہماری اپنی گیلیکسی موجود ہے یعنی ہماری ملکی وے گیلیکسی اور اس گیلیکسی کے اندر ہمارا سولر سسٹم ہے اور اس سولر سسٹم کے اندر ہماری زمین یعنی پرتوی موجود ہے اور آج ہم انسان اپنی زمین سے باہر نکل کر کائنات کے آخری چھوڑ تک کی جانکاری حاصل کر چکے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ آخری چھوڑ ہی جنت کی دیوار ہے لیکن اگر ہمیں اس آخری چھوڑ تک پہنچنا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا ہوای جہاز ہونا چاہیے یعنی ایک ایسا ائرکرافٹ ہونا چاہیے جو لائٹ کی سپیڑ سے بھی زیادہ تیز چلے دوستو ویسے تو کئی ساری تہزیب میں بتایا گیا ہے کہ جنت آسمان میں کہی بنی ہوئی ہے اور اس کی سب سے بڑی نشانی آسمان میں موجود ستاروں کی بنی ہوئی ایک دیوار اور اس دیوار کو جنت کی دیوار کہا جاتا ہے یہی دیوار جنت کی باؤنڈری کہلاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پار جنت موجود ہے پیارے دوستو ہمارے سائنٹسٹوں کو ہم سے دس بلین لائٹ ایئرز کی دوری پر ایک ایسی دیوار کے بارے میں پتا چلا ہے کہ جو ہم سے بہت زیادہ دوری پر ہے لیکن بہت زیادہ روشن ہے ویڈینکو کا کہنا ہے کہ اس دیوار کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہے کہ اتنی زیادہ تیز اتنی زیادہ روشنی پوری کائنات میں کہی اور موجود ہی نہیں ہے ہو نہ ہو یہ روشنی جنت کی دیوار کی ہی ہے یا پھر کچھ اور ہے اس کا جواب بھی ہم آپ کو ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے پہلے دے دیں گے پیارے دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جنت کے بارے میں ہر مذہب کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا تو ہر شخص کو یہ جنت ملے گی ہمارے اسلام میں بھی جنت کے بارے میں کئی آحادیث کے اندر بتایا گیا ہے پیارے دوستو ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو میراج کی رات میں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور پھر صحابہ اکرام کو جنت کے بارے میں بتایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ دنیا کے بعد جنت ہمارے لیے ایک بہت عالی مقام ہے یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں اچھے عامال کرنے والوں کے لیے عیش و آرام کی ہر چیز موجود ہے اور یہ وہ جگہ نور سے بھری پڑی ہے اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی نعمت جنت کے اندر موجود ہے ان میں سے صرف ایک تنکے کے برابر کی نعمتیں بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو ہماری یہ پوری دنیا نور سے جگ مگانے لگے گی اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جنت بلکل دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہے جہاں کا آسمان سفید رنگ کا ہوگا اور اس آسمان میں نہ تو سورج ہوگا اور نہ ہی چاند ہوگا اور نہ تو وہاں پر کبھی اندھیرہ ہوگا اور نہ ہی ٹھنڈ یا گرمی ہوگی جنت کی ہوا ہماری زمین کی ہوا سے سو گناہ تک بہتر ہوگی اور دوستو جس دیوار کو ہمارے ویگیانک جنت کی دیوار بتا رہے ہیں کیا واقعی میں وہ ہماری زمین کی دیوار ہے یا کچھ اور ہے جیسا کی ویگیانکوں نے بتایا کہ اس جگہ اتنی تیز روشنی ہے جیسے پوری دنیا میں کہی اور موجود نہیں ہے ہم آپ کو بتا دے کہ ہماری زمین سے سو کلومیٹر دور ایک لائن موجود ہے جسے کارمن لائن کہا جاتا ہے جسے ہماری زمین کی آخری باؤنڈری بتایا جاتا ہے اور اس کے بعد شروعات ہوتی ہے ہمارے سولار سسٹم کی اور سولار سسٹم کے بعد موجود ہے سولار سسٹم کی باؤنڈری جسے ہیلیو سپیر کہا جاتا ہے اور یہ باؤنڈری ہماری زمین سے اٹھارہ عرب لائٹ ائرز پر موجود ہے اس کے بعد ایک اور باؤنڈری کی شروعات ہوتی ہے جس کا نام ہیلیو پاؤز ہے اس کے علاوہ ہمارے سولار سسٹم کے باہر ایک ایسی بھی باؤنڈری بنی ہوئی ہے جسے ایسٹیروائڈ کی باؤنڈری بتایا جاتا ہے جہاں پر عربوں کی سنکھیاں میں پتھر ہمارے سولار سسٹم کے چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں اگر بات کی جائے ہماری کائنات کے آخری چھوڑ کی تو یہ دوری ہم سے اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں یہاں تک پہنچنے میں تقریباً دو لاکھ سال کا وقت لگے گا اور یہی وجہ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر ہمارے ویگینکوں نے اس دیوار کو خوجا ہے جسے جنت کی دیوار بتایا جا رہا ہے اس جگہ سے بے حد تیز روشنی نکل رہی ہے یہ روشنی اتنی زیادہ ہے کہ اس کے آگے نہیں دیکھا جا سکتا اس روشنی کے آگے کیا ہے اس کے بارے میں شاید ہم انسان کبھی بھی پتا نہیں لگا پائے کیونکہ اس جگہ اتنی تیز روشنی کا مطلب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جگہ اللہ کے نور سے بھری ہوئی ہے اور اللہ کی اس جگہ کے بارے میں جاننے کی اجازت اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے ویگینکوں کا کہنا ہے کہ یہ تیز روشنی الگ الگ گیلیکسیوں کی ہے یہ گیلیکسیز اس جگہ پر آپس میں مل کر ایک دیوار بنائے ہوئے ہیں یہ گیلیکسیز ہمارے سورج سے عربوں گناہ بڑی ہے پوری کائنات میں یہ دیوار اب تک کا دیکھا گیا سب سے بڑا سٹرکچر ہے جسے ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اس سٹرکچر کے اندر ایک دو نہیں بلکہ عربوں کی تعداد میں گیلیکسیز موجود ہے اور یہ سب ہی گیلیکسیز ہے جو آپس میں مل کر ایسی لگتی ہے جیسے کی ایک بہت بڑی دیوار ہو جنت کی دیوار کہے جانے والی اس لائن کو دہ ہرکیولس کورونا گریٹ وال کا نام دیا گیا ہے دوستو اب آپ اس نام کو گوگل سرچ کر کے اور اس کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں اس دیوار کی لمبائی دس عرب لائٹ ایر بتائی جاتی ہے دوستو یہ بتا پانا تو مشکل ہے کہ یہ اتنی بڑی لائن واقعی میں جنت کی دیوار ہے یا کچھ اور لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دیوار کے آگے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی کائنات ہے جہاں تک جانے کی اجازت ہم انسانوں کو نہیں ہے اللہ کی اس کائنات کو ناپ پانا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی شان ہے ہمارے اس اللہ کی جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا اور ہمارے ویگینک جس دیوار کو جنت کی دیوار کہہ رہے ہیں یہ صرف ایک تھیوری ہے کیونکہ اصل میں اس بات کا علم کسی کو نہیں ہے کی جنت کس جگہ موجود ہے کیونکہ جنت وہ مقام ہے جہاں جانے کی اجازت اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں دی تھی جی ہاں دوستو کیونکہ جب میراج کی رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو صرف صدرت المنتحہ تک ہی جانے کی اجازت تھی اس کے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے ہی سفر کیا تھا ویگینکوں نے جس جگہ کی تلاش کی ہے وہاں موجود بے شمار نور کی وجہ سے جنت کی دیوار سمجھا جا رہا ہے لیکن اصل میں یہ جنت کی دیوار نہیں ہے بلکہ کئی بڑی گیلیکسیز سے نکل رہی ہے روشنی ہے کیونکہ جنت کا پتہ لگانا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے دوستو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے ساتھ آفیت کا معاملہ فرمائے پیارے دوستو اللہ پاک بے شمار قدرت والا ہے اسی لئے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھ دیجئے گا اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے دوستو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہو لیکن لائک نہیں کرتے تو برائے مہربانی آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور سب سے پہلی بات ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ جنت کے بارے میں پوری سیریز دیکھنا چاہتے ہیں ہاں یا نہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اگر بہت سارے ہاں ہمیں ملتے ہیں تو ہم جنت کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ جنت کیا ہے کہا ہے کیسے ہے اس کے بارے میں کیا حدیثیں آئی ہیں اس کا قرآن کریم میں کیا ذکر ملتا ہے اور جنت میں کیا ہوگا کیا ملے گا تو سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے ملتے ہیں فریک اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ